موسیقی 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 ہے بارال اتر پردیش میں سپا بسپا گھر بندن کے قریب قریب باہر ہو چکی کانگریس لوگ سبا چناؤ اکیلے لڑنے کی تیاری میں ہیں ایس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ پارٹیز کے لیے سنگٹن کو مضبوط اور دھادھار چھوی دینے کی کوشش کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر آپ کا ورچس نہ ہو جہاں پر آپ مضبوط نہ ہو وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کئی بڑے قدم اور کئی رسک اٹھانے پڑتے ہیں اور شاید راہل گاندی اس چیز کو بھلی بھاتی سمجھ رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس طریقے کے قدم اٹھا رکے ہیں جس سے کہ ایک الگ طریقے کا محل تیار کیا جا سکے چار کارے کاری ادھیکش اور ایک ادھیکش بنا کر راہل گاندی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگیں گے کہ وہاں کی جنتہ سے سیدھا کنیکٹ ہوا جا سکے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جنتہ کی جو کانگریس سے دوری ہے اس کی بھی کئی وجہ ہیں اور شاید کانگریس کی دوری جو ہے وہ اتر پردیش سے وہ زیادہ کھل رہی ہے آپ باقی راجوں میں سرکار بنانے بہتر ہے لیکن اتر پردیش میں اگر آپ نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دلی مشکل ہو جاتی ہے بارال اگر ہم بات کریں کارے کاری پردیش ادھیکش کی اگر ہم بات کریں جو بنایا جائیں گے وہ پردیش کے الگ الگ شیطروں میں آنے والی لوگ سبہ سیٹوں کا دائت سمالیں گے خاص بات یہ ہے کہ پدادکاریوں کی نیوکٹی میں جاتی سمی کرنوں کا وزیش دھیان نکھا جائے گا یعنی صاف طور پر راحل گاندی انٹیم جو ہے وہ ایک بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے یعنی جب وہ نیتہ جو اپوائنٹ کے جائیں گے شیطری وار اپوائنٹ کے جائیں گے نیتہ وہ جاتی سمی کرنوں کو فیڈ بیٹھتے ہوئے کہی جائیں گے یعنی اگر ہم پچھے میں اتر پردیش کی بات کریں ان کا نیتہ وہاں کا جو کانگریس نیتہ ہوگا وہ جاتی سمی کرنوں پر پورا فیڈ بیٹھتا ہوگا چاہے پروانچال کی بات کریں وہاں پر بھی فیڈ بیٹھتا ہوگا اس طریقے کی کانگریس پارٹی تیاری کر رہی ہے اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ تین راجیوں میں جیت ملی ہے کانگریس کافی اور یو پی میں اپنی کھوئے زمین واپسی کرنے کا اس کے پاس صحیح موقع ہے کیونکہ دوہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ نزدیک آ چکا ہے اور ایسے میں اپنے آپ کو ثابت کرنا کانگریس کے لیے مجبوری بھی ہے لیکن موقع بھی ہے اس وقت ان باتوں کو سمجھنا ہوگا مجبوری اور موقع کیونکہ اس وقت اگر آپ تین راجیوں میں ایک ساتھ سرکار بناتے ہیں تو آپ کے پاس بولنے کو اور کہنے کو بہت کچھ ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس اس وقت بولنے کو اور کہنے کو بہت کچھ ہے اور شاید اسی بات پر وہ اپنی رڑنیتی تیار کر رہے ہیں ساتھی ساتھ پارٹی جو سوتر ہیں جو ہمارے سوتر ہیں ان کی مطابق سنگٹن میں پھیر بدل کے تحت نیا پردیش ادھیاکش ملے گا یعنی اب نیا پردیش ادھیاکش بنائے جانے کی پوری طرح سنبھاؤنا ہے کہ کانگریس نیا پردیش ادھیاکش بنائے گی لیکن کس کو بنائے گی یہ دیکھنے والا وشہ ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس کا پردیش ادھیاکش ہی تیار کرے گا کہ وہ کس طریقے سے چناؤ لڑے گا اور دوہزار انیس کا لوگ سبہ چناؤ کن مددوں پر اتر پردیش میں لڑا جائے گا اتر پردیش اس وقت کافی چرچاؤ میں اس لیے بھی ہے کیونکہ چار جنوری سے برام مندیر کی سنوائی ہونی ہے رام مندیر معاملے پر سنوائی ہونی ہے ایسے میں اگر دوہزار انیس سے پہلے کوئی بھی اس طریقے کا نڈلے آتا ہے سپریم کورٹ سے رام مندیر کو لے کر تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے پردیش ادھیاکش اس میں ران نیتی تیار کرنے میں کافی مائنے رکھے گا یعنی صاف طور پر اتر پردیش کی ران نیتی سبہ تیز ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور جانکاری دیتا ہوں کہ کانگریس اس فیر بدل میں کسی برام مند چہرے کو پردیش سنگٹھن کا نیترت سوپ سکتی ہے جی ہاں یہ ایک بڑا داؤ کھیل سکتی ہے کانگریس پارٹی یعنی برام مند کو وہ اپنا پردیش ادھیاکش بنا سکتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی ہندوتو والی راج نیتی کرتی ہے اور اپنے آپ کو ہندوتو والی پارٹی بنا ہترائشی پارٹی بتاتی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی بھی لگاتار اپنے آپ کو ہندووں کے قریب والی پارٹی بتانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا اگزامپل ہم نے راہل گاندی کو مندر مندر جاتے دیکھا انہیں جنے وہ پہنتے دیکھا تو یعنی صاف طور پر اب کانگریس پارٹی بھی اس کڑی پر چل چکی ہے جو کہیں نہ کہیں ثابت کرے گا کہ بھئی اگر آپ ہندووں کے ہتہشی ہیں تو آپ کو ایسا کچھ کرنا ہوگا اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ پردیش کانگریس ادھیش کوئی برہم مر کو ہی لے کر آئے گی حالانکہ یہ تیہ نہیں ہے کہ کون ہوگا چہرہ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جاتی سمیقران کو فٹ بیٹھانے کے نہیں ہے یہ قدم اٹھانا ضروری ہوگا بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی میں راہل گاندی اس طریقے کا کوئی نیتہ لے کر آئیں گے اور کون ہوگا پردیش ادھیش کانگریس کا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال جس طریقے سے راہل گاندی کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ تین راجوں میں جیت کے بعد وہ کافی اتصاہت ہیں اور وہ پوری رڑھنیتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب فیلحال 2019 کی ڈگر حالا کی آسان نہیں ہے لیکن اگر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور مایا وطی کا گڑ بندن ہو چکا ہے ایسے میں دو سیٹے چھوڑ کر باقی کانگریس کو سیٹوں سے دور رکھا گیا ہے ان مایا وطی اور اکھلیش کی بھی مجبوری ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں شیطریہ پارٹی ہیں اور مضبوط پارٹی ہیں ایسے میں اگر کانگریس کو وہ سیٹے دے دیتے ہیں اور مان لیجیے کہ کانگریس جیت جاتی ہے تو پھر مایا وطی اور اکھلیش کے لیے مصیبت یہ ہو جائے گی کہ ان کا ورچس ویدان سبہ کے چناؤں کے لیے کمزور ہو جائے گا اسی لیے کانگریس پارٹی کو وہ دور ہی رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اس وجہ سے نہیں کہ راہول گاندی کی پرفارمنس پیچھتے دنوں اچھی نہیں تھی یا کانگریس پارٹی کی جو پرفارمنسی اچھی نہیں تھی اس کی وجہ کی یہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کو کافی لمبا وقت ہو چکا ہے ایسے میں اگر کانگریس پارٹی کو موقع ملا تو ہو سکتا ہے کہ اچانک سے وہ لمبی واپسی کر جائے کیونکہ اتر پردیش کے لوگ سماجوادی کو بھی دیکھ چکے ہیں مایا وطی کو بھی دیکھ چکے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو تو دیکھ ہی رہے ہیں یوگی سرکار جس طریقے سے پوری سے اتھل پتھل مچھی ہوئی ہے تو یعنی وہاں کی جنتہ اب کچھ نیا چاہتی ہے اور شاید وہ چاہتی ہے کہ کانگریس پارٹی اگر آ جاتی ہے تو زاہر سی بات ہے کانگریس پارٹی ایک ایسا چہرہ لے کر آئے گی جو اتر پردیش کے لیے بہتر ہو جیسے سچن پائلٹ جیسے نیتہ راجستان میں ہے ایسے ہی کوئی چہرہ اتر پردیش میں اتارے تو شاید کچھ بات بن جائے بارال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اتر پردیش کی راجیتی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور یہ دلچسپ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اب کانگریس پارٹی بھی اکیلے لڑنے کی تیاری کر رہی ہے ادھر سنگٹن میں پھر بدل کے کانگریس کے پردیش پروکتہ جو ہیں وہ انشو عوستی کا کہنا ہے کہ پردیش ادھیاکش ہمارے راج بببر جی ہی ہیں اور کانگریس کا ہر کاری کرتا پردیش میں ان کے نیتیت میں پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ اتر پردیش شیطرپل اور لوگ سبا سیٹوں کے لحاظ سے کافی بڑا ہے اس لیے سرکاری ادھیاکشوں کو عوستہ پر راشتری نیتیت سے پہلے چار کیا گیا تھا اس کے تحت اتر پردیش یوہ کانگریس کے تین زونوں میں باٹا جا چکا ہے مدے پچی مپروانچل مہیلا کانگریس بھی تین زون میں باٹی ہوئی ہے راشتری نیتیت کی منشاہ ہے کہ نیتیت زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے اس لیے اس پر صاف تو اپر کہا جا سکتا ہے کہ چیزوں کو بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جنوری سے کسان کانگریس کے نرطت میں یوپی بوت وار جنپد وار اور منڈل وار پدیاترائیں ہوں گی اس میں کسان کانگریس کے ساتھ سبھی کانگریس در شامل ہوں گے پدیاتروں کے بیچ کئی جگہ پر بڑی ریلی ہوں گی جس میں راہول گاندی بھی شامل ہوں گے تو یہ ساری پوری پلاننگ چل رہی ہے کانگریس کی اتر پردیش کو لے کر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پلاننگ کا فائدہ کتنا ہوتا کتنا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا فلان راہول گاندی کی رنیتی بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت راہول گاندی کی نئے بہت چیلنجنگ ہے لیکن بہتر بھی ہو سکتا ہے اگر تھوڑی میند کی جائے آج کے پرگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا نئے پرگرام کے ساتھ تب تک جولے رہی ہو دیکھتے رہے یہ اس پین آئے نیوز نمسکار